موسیقی 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 خزدان جی سلام بن مشکم کے پاس پہنچے اس نے نیاد پرتباک استبال کیا اور بڑی خاطر و توازوں کی کھانا کھلایا اور شراب پیلے اور ابو سفیان کی مہم کے مطالق بہت سی راس کی باتیں بتائی ناظر اکرام اس کے بعد جب صبح کو ابو سفیان نے مدینہ کے قریب اریز پر حملہ کر کے خجور کے باغوں کی ڈینیا جلا دی اور ایک انساری اور ان کے خلیف کو قتل کر کے لوٹ آئے ناظرین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تاقب کیا تو ایک جگہ پوچھ کر معلوم ہوا کہ ابو سفیان بہت آگے نکل چکا ہے اس لیے واپس تشریف لے آئے ناظرین اس واقعے سے ایک حد تک ابو سفیان کی قسم پوری ہو گئی لیکن ابھی مقتولین بدر کا انتقام باگی تھا اور جن جن لوگوں کے عزیز وقارب مارے گئے تھے وہ انتقام کے لیے بیچین تھے چنانچہ ابو جیل کا لڑکا اکرامہ عبداللہ بن ربیہ صفوان بن عمیہ اور جن جن لوگوں کے عزیز وقارب مارے گئے تھے ابو سفیان کے پاس پہنچے اور کہا آپ لوگ اپنے کارمان کا نفع ہم کو دے دیجئے اس کے ذریعے ہم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلے کا سامان اگٹھا کر سکیں ناظرین ابو سفیان نے ان سے کہا اپنا حصہ سب سے پہلے دیتا ہوں اس کے علاوہ قریش خاندان کے ارمیمبر نے نیایت افراہ دیلی کے ساتھ جندہ دیا ارس قریش تباہ کر یہ کر کے بیڑے سر و سامان سے مسلمانوں کے استلال کے لیے نکلے اور مدینہ کے پاس کوئے اخت پر فوجیں اتاری ناظرین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سات سو جان نصاروں کی مختصر جماعت لے کر مدافت کے لیے تشریف لے گئے اور اخت پر دونوں کا مقابلہ ہوا مسلمانوں کی جان فوجی نے گفر کو نیست و نابود کر دیا اور نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحباندی کی وقت مسلمانوں کو ایک دستہ پشت پر حفاظت کے لیے متعین کر دیا تاکہ مخالفین اقب سے حملہ آور نہ ہو سکیں ناظرین مشرقین کی پسپائی کو دے کر اس دستے نے مال غنیمت کی تمام میں اپنا مرکت چھوڑ دیا انہوں نے میدان خالی پا کر اقب سے حملہ کیا اور مسلمان اس ناکانی حملے کی تاب نہ لائے سکے اور بہت بوری طرح پیچھے ہٹے بہت سے مسلمان اس پسپائی میں شہید ہو گئے ناظرین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چیرہ انور زخمی اور دندان مبرک شہید ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند جان نصاروں کے علاوہ کوئی باقی نہ رکھیا ہر شخص اپنی جگہ بدحواس ہو رہا تھا اس لئے آپ کی شہادت کی خبر اُڑ گئی اب سفیان یہ خبر سن کر خوشی سے باہر پر چڑ گیا اور فاتحانہ غرور میں بہاواز بلند پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو منع کر دیا کہ جواب نہ دیجئے جب اب سفیان کے سوال کا کوئی جواب نہ ملا تو سمجھا نصیب و دشمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام ہو گیا ہے دوسری آواز دی حضرت ابو بکر صدیق ہے اس سوال پر بھی کسی نے کوئی جواب نہ دیا دیسری مرتبہ اس نے حضرت عمر کو بھی پکارا اس مرتبہ بھی جواب نہ ملا یہ خاموشی دے کر وہ سمجھ گیا کہ سب ختم ہو گئے ہیں ناظرین حضرت عمر سے زبد نہ ہو سکا اور آپ بکار اٹھے اوہ دشمن خدا تیرے رسوہ کرنے والوں کو خدا نے زندہ رکھا ہے یہ سن کر وہ بڑا حران ہوا اور صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم سے جواب دیا کہ خدا برتر اور بڑا ہے یہ جواب سن کر ابو سفیان بولا ہمارے پاس ہمارے معبود آزا ہے یعنی وہ اس دور کا بتا اور تمہارے پاس نہیں ہے صحابہ کرام نے جواب دیا کہ خدا ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی نہیں ہے ابو سفیان کامیابی کے نشے میں مخمور تھا اور بولا آج کا دن بدر کا جواب ہے لوگوں نے بغیر میرے حکم کے مسلمان لاشو کے ہاتھ پاؤں کٹ لیے لیکن مجھے اس کا کوئی افسوس بھی نہیں ہے ناظرین حضرت عمر فاروق نے یہ سن کر فرمایا ہمارے شہداد جنت میں ہیں اور تیرے مقتلین جہنم میں ابو سفیان نے حضرت عمر فاروق کی آواز سنی تو پاس بلا کا پوچھا سچ سچ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام ہو گیا ہے یا وہ زندہ ہے تو آپ نے فرمایا خدا کی قسم زندہ ہے اور تمہاری گفتگو سن رہے ہیں یہ سن کر ابو سفیان نے کہا ابن کاما نے کہا تھا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیا ہے کہ میں تم کو اس سے زیادہ سچا سمجھتا ہوں اور احتیطام جنگ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط قریش کے تاقب میں ستر آدمی بیجے تاکہ وہ دوبارہ نہ لوٹ سکے اور احت کے بعد یہودین نے مسلمانوں کے خلاف تحریک شروع کی ابو سفیان اس میں بھی پوری طرح معاون و مددکار تھے لازن برخال دن آٹھ ہجری میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قابل کے لیے مکہ پر فوج کشی کا ارادہ کیا تو لوگوں سے اسے محفی رکھنے کا احتمام کیا تھا مگر مکہ میں آپ کی آمد کی خبریں پہنچ چکی تھی اس وقت مشرقین اور قریش جنہوں نے نہایت آپ کو بے کسی کی خالت میں جیلہ وطن کیا تھا اپنے انجام سے بہت گبرائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریب پہنچ کر مردان میں قیام کی فرمایا ابو سفیان حکیم بن خزام اور بدیل بن ورکہ تحقیقات کے لیے نکلے تھے دور سے دیکھا کہ مردان کا میدان رات کی تاریخی میں روشنی کی چمک سے وادی یمن بنا ہوا ہے ابو سفیان نے کہا کہ یہاں عرفہ کی جیسی روشنی کیسے ہو رہی ہے بدیل نے کہا کہ بانے عمرو آگ روشن گئے ہوئے ہیں ابو سفیان نے اطلاف کیا کہ ان کی تداد اتنی کہاں ہے وہ قریش نے مسلمانوں پر بڑی ستم آرائیاں کی تھی پھر بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اکثر آکابر صحابہ کے ہم خاندان تھے اس لئے حضرت عباس کے دل میں خیال آیا کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داغر ہوں گے اور قریش نے پہلے سے جان و مال کی آمان نہ لے لی تو سب تباہ ہو جائے گا چنانچہ وہ اس تلاش میں نکلے کہ اگر مکہ جانے والا کوئی آدمی مل جائے تو اس کی زبانی قریش سے کہہ دوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرزان تک پونچ چکے ہیں وہ لوگ آ کر جان بخشی کرا لیں اتفاق سے حضرت عباس اس حمد گئے یہ در ابو سفیان اور بدیل تھے ابو سفیان کی آواز سے ان کا حضرت عباس نے اس کو پکارا اس نے آواز پہچان کر کہا ابو الفضل حضرت عباس نے فرمایا ہاں میں ہوں ابو سفیان بولا میرے ماباف ہدا ہوں تم یہاں کہاں فرمایا رسول اللہ علیہ وسلم اور مسلمان آگے ہیں ابو سفیان نے کہا کوئی تدبیر بتاؤ حضرت عباس نے ان کے ساتھیوں کو لٹا دیا اور انہیں افو تصویر کے لیے اپنے سوا سوار کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا حضرت عباس لوگوں کی نظریں بچاتے ہوئے آ رہے تھے لیکن وہ حضرت عمر کے سامنے گزرے تو انہوں نے ابو سفیان کو پہچان لیا اور جوش غزب میں بیتاب ہو کر چلائے اے دشمن خدا خدا کا شکر ہے کہ اس نے بلا کسی عوض و پیمان اور ذمہ داری کے تجبر قابو کر دیا ہے مگر حضرت عباس ساتھ تھے اس لئے حضرت عمر سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آگئے لیکن حضرت عباس ان سے پہلے پوچھ چکے تھے حضرت عمر نے ارس کیا یا رسول اللہ یہ ابو سفیان ہے خدا نے اس کو بغیر کسی عوض و پیمان کے ہمارے حوالے کر دیا ہے اجازت دیجئے کہ اس دشمن خدا کی گدن اوڑا دو حضرت عباس نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے ان کو آمان دے دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے فرمایا اس وقت انہیں لے جا کر اپنے باس لاؤ صبح کو فیصلہ کیا جائے گا اس کے بعد صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت کیا اس وقت اسلام اور مسلمانوں کو سب سے بڑا دشمن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خون کا پیاسہ جس نے آپ کی تحقیر اور تظلیل اور جان لینے تک میں کوئی تحمیل نہ کی تھی مسلمانوں کو ترہ ترہ کی عذیتیں دیتی لیکن آج وہ ناچار اور بے حامی اور مددکار بارکہ رسالت میں حاضرت تھا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو صفیان افسوس کا مقام ہے کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ خدا کی وحدانیت کا اقرار کرو اس سوال پر وہ زبان یوں گویا ہوتی کہ میرے ماں باپ آپ پر فدہ ہوں آپ کتنے بڑے شریف اور کتنے بڑے صلح رحمی کرنے والے ہیں خدا کی قسم اگر خدا کے سوا کوئی اور معبود ہوتا آج میرے کام نہ آتا پھر اشارت ہوتا ابو صفیان کہ اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم مجھے خدا کا رسول مانو جواب ملتا میری ماں باپ آپ پر فدہ ہوں آپ کس قدر خلیم کس قدر شریف اور کس قدر صلح رحمی کرنے والے ہیں خدا کی قسم ابھی تک مجھ کو اس میں شک ہے اس کے بعد حضرت عباس کی ڈانٹ پر ابو صفیان نے کلمہ پڑھ لیا ناظر قبول اسلام کے بعد حضرت ابو صفیان غزو خونین جنگ یرموگ میں بھی شریک ہوئے امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو میں بہت سی چیزیں جاننے کو ملی ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ